یہ دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں بچے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دنیا کے سب سے خطرناک محول میں سکول جاتے ہیں کبھی یہ خطرناک جنگل سے گزرتے ہیں تو کبھی یہ دریاؤں کو پار کرتے ہیں اور کبھی سرت پہاڑوں پر مشتمل کئی گھنٹوں کا لمبا سفر کر کے سکول جاتے ہیں صرف ایک سو نیرہ خواب لے کر کہ ان کا آنے والا مستقبل بھی بدل جائے گا کولمبیا میں موجود ریو نیگرو دنیا کے چند سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے جس کا بیشتر حصہ برازیل میں موجود ہے مگر یہ دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمازون سے ہوتا ہوا کولمبیا اور وینیزویلا تک بہتا ہے کولمبیا میں داخل ہونے کے بعد یہ دریاؤں کولمبیا کی شہر بگوٹا جو سطح سمدر سے 8,660,000 فٹ کی بلندی پر موجود ہے یہ دریاؤں اس شہر کو ایک گاؤں سے الگ کر دیتا ہے یہ گاؤں کے لوگ کئی صدیوں سے ان سٹیل کی تاروں کی مدد سے اس دریاؤں کو پار کرتے ہوئے شہر جاتے ہیں جبکہ بچے ان تاروں کی مدد سے دریاؤں کو پار کرتے ہوئے سکول جاتے ہیں یہ بچے روزانہ 1300 فٹ کی بلندی پر اس سٹیل کی تار کی مدد سے سکول جاتے ہیں ایسی ہی ایک اور جگہ بولیویا میں بھی موجود ہے نہایت خوبصورت وادیاں جس کے ساتھ ملتا ہے ایمازون جنگل جنگل کے اس حصے میں سکول جانے کے لیے 650 فٹ کی بلندی پر موجود ایک کمزور تار کی مدد سے بچے سکول جاتے ہیں جس کے بعد سکول تک پہنچنے کے لیے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقعہ اس روڈ پر سفر کرنا پڑتا ہے جو کچھ ہی فٹ چوڑا ہے یہ دنیا کے چند سب سے خطرناک روڈز میں شمار ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بھیٹے ہیں اس روڈ پر آنے کے بعد کچھ کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے جس کے بعد ان گھنی وادیوں میں سکول آنے کا یہ سفر ختم ہوتا ہے مگر سکول ختم ہونے کے بعد یہ سفر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ اندھیرہ ہونے پر یہ بچے جنگل میں گھوم ہو سکتے ہیں کولمپیا اور بولیفیا پر ہمارا چینل پہلے ہی ویڈیوز بنا چکا ہے جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں ہیمالیا کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان لداخ موجود ہے یہ علاقہ انتہائی بلندی پر واقع ہے اس جگہ کو دنیا کے سر ترین ریکستانوں میں سے ایک کہا جاتا ہے یہاں حد نگاہ تک انچے لمبے پہاڑ ویران لمبے چوڑے میدان اور انتہائی خوبصورت پورسکون جھیلے موجود ہیں جو چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں موجود دریا جب جم جاتا ہے تو یہ یہاں موجود قبائلی گاؤں میں رہنے والے بچوں کے لیے ایک سہولت بن جاتی ہے کہ وہ اس پر سفر کر کر سکول جا سکتے ہیں یہاں سکول بس لداخ کے دارالخلافے میں موجود ہے جس کا نام لے ہے اور اس کے علاوہ اس علاقے میں یہاں سکول کہیں اور موجود نہیں مگر ہیمالیا کے بلند اور نہائی تھنڈے علاقے میں ان بچوں کو سکول پہنچنے کے لیے چھے دن کا وقت لگتا ہے اور ان کے بیگ میں نہ صرف کتابیں بلکہ چھے دن کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے کچھ جگہوں پر دریا پوری طرح جمع نہیں ہوتا اور ایسے میں کوئی بھی دریا کے برفیلے تھنڈے پانی میں ڈوب سکتا ہے صرف یہی نہیں ان چھے دنوں کے سفر پر ہیمالیا کا موسم کبھی بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کو کسی بھی وقت دفان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں یہ پہاڑوں میں موجود گاروں میں چھپ کر اپنی جان بچاتے ہیں اور موسم کی ٹھیک ہونے کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں سائی بیریہ دنیا کا سب سے سرد گنجان عباد علاقہ جہاں موجود ہے دنیا کا سب سے سرد شہر اور اس شہر کی قریب واقعہ ہے دنیا کا سب سے سرد رہائشی عبادی والا علاقہ اومیا کون جہاں نورمل ٹیمپریچر بھی مائنس پچاس ٹھیکری کے قریب ہوتا ہے یہاں پر رہنے والے بچے دنیا کے سب سے سرد موسم میں سکول جاتے ہیں اس پانسو لوگوں پر مشتمل ٹاؤن میں صرف یہی سکول بس ہے جو اس ٹاؤن میں رہنے والے بچوں کو سکول لے کے جاتی ہے صبح چھے بجے دنیا کے سب سے سرد علاقے میں سکول جانے کے لیے اٹھنا اور پھر سٹوپ پر کھڑا ہو کر بس کا انتظار کرنا کسی بھی بچے کی چند ہی منٹس میں جان لے سکتا ہے کیونکہ زیادہ وقت باہر کھڑا ہونے پر انسان کا خون جمنے لگتا ہے اور اگر راستے میں بس خراب ہو جائے تو بس میں مجود ڈیزل کو جمنے میں کچھ ہی منٹس لگیں گے اور ساتھ ہی اندر بیٹے بچوں کے لیے یہ سکول کا سفر خطرنا خلاق میں بدل جائے گا رشیہ کا یہ ٹاؤن اور اس پورے علاقے پر ہمارا چینل پہلے ہی ویڈیوز بنا چکا ہے جن کے لنک ڈسکرپشن میں مجود ہیں دوستو ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں